دوہزار تئیس فلم انڈسٹری میں پیار کے لحاظ سے بڑا منوس ثابت ہوا ایسے کئی ایکنس رہے جن کا بسا بسا ہے گھر اس سال ہو جڑ گیا بوڑے بوڑو یہ ٹی بی انڈسٹری اس سال کئی جوڑیوں کے دل ٹوٹے تو کئیوں کا طلاق ہو گیا کسی کی شادی دو سال میں ختم ہو گئی تو کوئی چوبیس سال بعد الگ ہو گیا تو چلیے ریوائن کرتے ہیں دوہزار تئیس کو اور بتاتے ہیں آپ کو کہ کس جوڑی نے اس سال ایک دوسرے کو طلاق بھی دیا سوہل خان سیما سچدیو ٹوٹ رہی چوبیس سال پرانی شادی اس سال خان پریبار میں جہاں بڑے بیٹے ارواز نے دوسری شادی رچائی تو وہیں اس سال سوہل خان اور سیما سچدیو کا طلاق ہو گیا دونوں نے لب میریج کی تھی خبروں کے مطابق لمبے وقت سے پتی پتنی الگ رہ رہے تھے اس کے بعد اس سال دونوں نے ایک دوسرے کو طلاق دے دیا نواز الدین صدیقی اور آلیہ صدیقی بولی موٹ کے ٹاپ ایکٹر نواز الدین اور ان کی پتنی آلیہ کے بیچ اس سال بڑا بابال ہوا آلیہ نے نواز کے دھر پر قبضہ کر لیا لمبے جھگڑے کے بعد آخر کار دونوں نے طلاق لے لیا طلاق لیتے ہی آلیہ کی زندگی میں نئے شخص نے بھی انپری مال لی راجیب سین چاروہ سوپا ٹی بی ایک کرس چاروہ سوپا اور ششمتہ سین کے بھائی راجیب سین نے بھی اس سال آٹھ جن کو آفیشلی طلاق لے لیا چار سال کی شادی کے بعد دونوں نے انہم ہونے کا فیصلہ کیا حالانکہ دونوں ملکار اپنی بیٹی کی پیرنٹنگ کریں گے برخادش اور اندر نیل سین گھوٹا تیرہ سال کی شادی کے بعد ایکٹرس برخادش اور اندر نیل سین گھوٹا نے اس سال کی شروعات میں طلاق لینے کی خبر کو کنفرم گیا دونوں پچھلے دو سالوں سے الگ رہ رہے تھے دونوں کی ایک گیارہ سال کی بیٹی بھی ہے شبانگی آترے پیوش پورے ای بی کے انگوری بھاوی شبانگی آترے اور ان کے پتی پیوش پورے کا رشتہ اس سال ختم ہو گیا دونوں انیس سالوں تک پتی پتنی کے روپ میں رہے پسلے ایک سال سے دونوں الگ رہ رہے تھے شبانگی کے ایک بیٹی بھی ہے جسے انہوں نے طلاق کے بعد ویدیش پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے کنکہ مہشری انکر دیا اور باتی کی ایکٹرس کنکہ مہشری نے گیارہ سال کے بعد اپنے پتی انکر سے الگ ہونے کا فیصلہ لے گیا دونوں سال دوہجا چوبیس میں کانونی روپ سے طلاق لیں گے ان کا ایک آج سال کا بیٹا بھی ہے کہا جا رہا ہے کہ دونوں پچھلے چار سالوں سے الگ رہے تھے کرنبیر مہرا اور ندی سیٹ ٹی وی اپتر کرنبیر مہرا اور ندی سیٹ کا بھی طلاق ہو گیا ہے انہوں نے دو سال پہلے ہی گرودوارے میں شادی اچائی تھی لیکن آفسی انمند کی وجہ سے لیکن آفسی انمند کی وجہ سے اس سال دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے کشا کپلہ اور جو راور سنگھ اہلو گا لیا سوشل میڈیا سٹار اور ایکٹرس کشا کپلہ بھی اس سال اپنے پتی سے الگ ہو گئے دونوں کی شادی چھ سالوں تک چلی لیکن آفسی مدھے دونے اس گھر کی دیو کو ہلا دیا اور پانیلی دونوں نے میوچر انڈرسینڈنگ سے تلاق دے لیا ایشا کوپیگر ٹیمی نارنگ بولی بٹ کی خلاج گل ایشا کوپیگر نے خال ہی میں اپنے بزرس پن پتی ٹیمی نارنگ سے تلاق دے لیا سال دوہزار تیس کے ختم ہونے سے چند دن پہلے ہی دونوں الگ ہو گئے ایشا نے اس بات کی خبر کسی کو کانو کان نہیں ہونے دی چولہ سال بعد دونوں نے اپنی شادی کو ختم کر گیا راہول مہاجن اور نتالیا ایلینہ راہول مہاجن نے اس سال اپنی تیسری میں بھی نتالیا کو تلاق دے لیا راہول نے دوہزار اٹھارہ میں ہی شادی رچائے تھی لیکن ان کی یہ شادی بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور فائنلی دونوں نے تلاق دے لیا ہنی سنگھ شالنی تلوار سنگر اور ریپر ہنی سنگھ بھی اس سال اپنی پتنی شالنی تلوار سے علاق ہو گئے ہیں شالنی نے ہنی سنگھ پر گریل ہوینسا اور مارپیٹ کا اروپ لگایا کوٹ میں یہ معاملہ خوب اچھرا اور آخر کار جج نے ان کے طرح پر مہر لگا دی